ہی فرنس سواغت ہے آپ سبی کا مووی سٹاک مووی ایکسپین چینل پہ جس پر آج میں ریکیپ کرنے والی ہوں دس ایل آر فلم کو تو چلیے آپ کا ٹائم بلکل بھی نہ ویس کرتے ہوئے شروع کرتے ہیں اس ویڈیو کو وہ بھی سپوائل ایو وارننگ کے ساتھ لیکن اس سے پہلے میری ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ویڈیو کا لائک اور شیئر کرنے کی ساتھی اگر آپ چینل پڑھنے ہو تو چینل کو سبسکرائب کرنا مجھ بھولیے گا کہانی کی شروعات ہمیں ایک گھر کو دکھا کر کی جاتی ہے جہاں پر ایک فیملی ابھی ابھی شفٹ ہوئی ہے جن میں ہم برائن کیرا اور ان کے دو بچے جن کا نام ایلی اور سٹیون ہے ساتھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ایلی کو وہاں پر شفٹ ہونا پسند نہیں آرہا جس بیچ وہ پورے گھر کو چیک کر رہی ہوتی ہے تو اسی بیچ وہ سیل آر میں آپ پہنچتی ہے لیکن وہ اچانک سے اسی سیل آر میں لوک ہو جاتی ہے جسے کھولنے کی اس کے ڈیٹ کافی کوشش کر رہے ہوتے ہیں تو وہ کھلتا نہیں تو اسی بیچ ان کی نظر دور کے پاس ہی لگی چابی پر پڑتی ہے جس کے بعد وہ اسے اس سیل آر سے نکال لیتے ہیں اور ساتھی ہم ایلی کو دیکھتے ہیں جو کافی ناراض ہو گئی ہے اور اب اسے وہاں پر نہیں رہنا لیکن اسی بیچ اس کی موم کیرا اسے یہ بتاتی ہے کہ مجھے اور تمہارے ڈیٹ کو کافی کام ہے جس کام کے لیے ان لوگوں کو رات میں جانا ہے جو چیز ایلی کو بلکل پسند نہیں آتی اور پھر ہم رات کے وقت دیکھتے ہیں کہ ایلی جب اپنے بائی فرن سے فون پر بات کر رہی ہوتی ہے تو اسی بیچ اسے گھر میں کسی کے ہونے کا احساس ہوتا ہے اور جیسے ہی وہ چیک کرنے کے لیے پہنچتی ہے تو دیکھتی ہے کہ اس کا بھائی اسے ڈر آ رہا تھا جس بارے میں وہ اپنی موم کو کال کر کے بتاتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی موم سریون کو سمجھا کر واپس فون رکھ دیتی ہے اور اسی بیچ انہیں ایک سکیلٹن ملتا ہے جو کہ ایک جانور کا ہے جسے دیکھ کر وہ لوگ اسی لوکیشن پر جاتے ہیں جہاں سے سریون نے اس کل کو اٹھایا تھا اور ساتھ ہی وہاں پر انہیں ایک گراما فون ملتا ہے جسے وہ دونوں اس روم سے باہر لے آتے ہیں جس بیچ اس کا بھائی اسے یہی بتاتا ہے کہ اس کے کچھ دوستوں نے اسے یہ بتایا تھا کہ اس گھر میں ایک ایسی عورت رہتی تھی جس نے ڈیول سے سمجھوتا کیا تھا جس کے بعد وہ لوگ اس گراما فون کو سٹارٹ کرتے ہیں اور اس میں سے ان لوگوں کو کچھ رکیویشنز کی آوازیں آنے لگتی ہیں جو چیز اہلی کو کافی عجیب لگتی ہے اور وہ اس گراما فون کو بن کر اپنے بھائی کو سونے کے لئے کہتی ہے اور جب وہ بیٹھ کر ٹی بی دیکھ رہی ہوتی ہے تو اچانک سے پورے گھر کی لائٹ چلی جاتی ہے جس کے بعد وہ اپنی موم کو کال لگا کر اس بارے میں بتاتی ہے تو وہ اسے یہی کہتی ہے کہ تمہیں سیلار میں جا کر چیک کرنا ہوگا کہ لائٹ کو کیا ہوا ہے جہاں پر جانے کے لئے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ایلی کافی ڈرتی ہے لیکن اس کی موم اسے سمجھاتے ہوئے یہی کہتی ہے کہ ہم کاؤنٹنگ کرے گے تو تمہیں ڈر نہیں لگے گا اور وہ کاؤنٹنگ کرتے ہوئے سیلار کی سیڈیو سے نیچے اتر ہی رہی ہوتی ہے تو اس کی موم کو وہ کاؤنٹنگ کافی عجیب لگتی ہے کیونکہ وہاں پر سیڈیا صرف دس ہوتی ہے اور وہ دس سے زیادہ کاؤنٹنگ کر رہی ہوتی ہے جس وجہ سے اس کی موم وہاں سے نکل اپنے ہزبن کو لے کر گھر واپس آتی ہے اور سیلار میں پہنچ کر اس کے ڈیٹ جب لائٹ آن کرتے ہیں تو انہیں وہاں پر ان کی بیٹی نہیں ملتی اور وہ لوگ اس بارے میں پولیس کو بھی بتاتے ہیں اور ساتھ ہی وہ لوگ اسے ڈھوننے کے لیے جنگل میں بھی جاتے ہیں لیکن وہ لوگوں کو ایلی نہیں ملتی جس چیز کا ذمہ دار ایلی کی موم خود کو ہی مانتی ہے اور اس کے ڈیٹ کے بات کریں تو اس کے ڈیٹ کو ایسا لگتا ہے کہ وہ گھر چھوڑ کر بھاگ گئی ہے لیکن اس کی موم کو اس بات پر وشواسی نہیں ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے اپنی ہوپ نہیں چھوڑی جس کے بعد وہ پولیس ریشن جا کر اس پولیس والے کو یہی بتاتی ہے کہ ایلی گھر سے بھاگی نہیں بلکہ اسی سیلار سے گائب ہوئی ہے جس بات کو سن وہ پولیس آفیسر اسے یہی کہتا ہے کہ ہم واپس آ کر آپ کے گھر میں چیک کریں گے جس کے بعد وہ گھر آ کر اسی گھر کے بارے میں ریسرچ کر رہی ہوتی ہے جس بیچ وہ اپنے بیٹے سٹیون کو بلا کر یہی پوچھتی ہے کہ کیا تم نے اس رات کی ساری باتیں ہمیں بتائی تھی تو اس کا بیٹا اسے یہی بتاتا ہے کہ ہم نے اس رات اس گراما فون کو یوز کیا تھا اور ساتھ ہی کیرہ اپنی بیٹی کی سوشل میڈیا سائٹ کو چیک کر رہی ہوتی ہے جہاں پر اسے ایک ٹیٹو کا فوٹو ملتا ہے جو اس نے اس کی موم سے چھپ کر بنایا تھا وہاں سے کیرہ اٹھ کر ایک یووی لائٹ لیتی ہے اور سیدھا اسی سیلر میں چلی جاتی ہے جہاں اسے دیواروں پر کافی سارے فیسز بنے ہوئے ملتے ہیں جس بارے میں وہ پولیس کو بتاتی ہے اور فورن سے کے چیک کرنے کے بعد انہیں یہ پتا چلتا ہے کہ یہ پینٹنگ ففٹیز کے ٹائم کی ہے اور ساتھ ہی ان سے اس گھر کی ہسٹری کے بارے میں پوچھتا ہے لیکن وہ لوگ اسے یہی کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے یہ گھر آکشن میں کھلیتا تھا جس وجہ سے ان لوگوں کو اس گھر کے بارے میں زیادہ نہیں پتا اور پھر ہم رات کے وقت دیکھتے ہیں کہ کیارہ بیٹھ کر اپنی بیٹی کی وائس کل سن رہی ہوتی ہے تو اسی بیجو سے کاؤنٹنگ کی آوازیں آنا شروع ہوتی ہیں جس آواز کو فالو کر وہ سیلر میں پہنچتے ہیں اور اسے وہاں پر ایک ایک ویجن ملتی ہے اور صبح کے وقت وہ اپنے ہزبن کو یہ بتاتی ہے کہ یہ ایک ویجن پورے گھر میں لکھی ہوئی ہے ساتھ ہی ہر دور پر بھی جس کے بعد وہ آفیس میں ایک لیڈی کو وہ ایک ویجن دے کر اسے سالف یا پھر اس کے بارے میں پتا کرنے کے لئے کہتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اسے یہ بتاتی ہے کہ وہ ایک ویجن ایک ہیبرو لینگویج ہے اور جب میں نے ان ساری چیزوں کو آرڈر لے ملایا تو اس کا مطلب لیوائی تھن آیا تھا اور وہ میں بھی کسی طریقے کا سی کریچر ہے جو جیویش میتھولوجی میں ہیں جس کے بعد وہ وہاں سے نکل کے سٹیون کو پک کر گھر لے جاتی ہے جو کہ کسی سے لڑائی کر آیا ہے اور گھر جانے کے بعد وہ نیٹ پر کچھ سرچ کر رہی ہوتی ہے تو اسی بیچ وہ اٹھ کر اسی گراما فون کو چالو کرتی ہے اور جیسے ہی وہ اس گراما فون کو آن کرتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرے کمرے میں بیٹھا ہوا سٹیون کاؤنٹنگ کرتے ہوئے ایک دروازے کی طرف بڑھنے لگتا ہے لیکن اسی بیچ اس کی موم آ کر اسے روپ دیتی ہے اور پھر رات کے وقت ہم دیکھتے ہیں کہ ایرہ جب اس گھر کے اونر کے بارے میں سرچ کر رہی ہوتی ہے تو اچانک سے لائپ چلی جاتی ہے اور اسے سیل آر کے پاس سے سٹیون کی آواز آتی ہے جو اس سے وہاں سے نکالنے کے لئے کہتا ہے اور جیسے ہی اس کی موم اس دروازے کو کھوننے کی کوشش کرتی ہے تو وہ جیم ہو جاتا ہے اور وہ کی ہول سے چیک کرتی ہے تو اسے وہاں پر عجیب سی آئیز انظر آتی ہے اور اچانک سے پیچھے کھڑا کرتی ہے کہ سیل آر کا دروازہ واپس کھل چکا ہے جس کے اندر جب وہ جا کر چیک کر رہی ہوتی ہے تو اسے وہاں پر کسی کے ہونے کا حساس ہوتا ہے اور ساتھی اس کے ہاتھ سے فون بھی گر جاتا ہے دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ سٹیون دور کو اوپن کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن دور نہیں کھلتا جس بیچ اس کے ڈیڈ آ کر اس دور کو اوپن کر دیتے ہیں اور دوسری صبح جب وہ اپنی وائف سے اسی بارے میں پوچھ رہے ہوتے ہیں تو انہیں وہ وہیت سیم چیز بتاتی ہے جو اس کے ساتھ ہوئی لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ برائن اسی بات پر بھروسہ نہیں کرتے ہوئے اسی سیل آر میں جاتا ہے تو اسے وہاں پر ایک بال کا گچھا ملتا ہے اور ساتھ ہی اسے وہاں پر کسی کے ہونے کا حساس بھی ہوتا ہے اور دوسری طرف ہم کیرہ کو دیکھتے ہیں جو وہاں سے نکل ایک میتھم اٹینشن سے ملنے کے لئے گئی ہے جسے دیکھ وہ اسے یہی پوچھتا ہے کہ تمہیں یہ کہا سے ملا تو وہ اسے یہی کہتی ہے کہ میں نے ابھی ابھی جان فیدرسن کا گھر کھریدا ہے اور اس کے سیل آر کے فلور پر یہ لکھا ہوا تھا اور ساتھ ہی وہ اسے فیدرسن کے بارے میں بھی پوچھتی ہے جو اسے یہی بتاتا ہے کہ جہاں پر آپ کھڑی ہے یہ ان کا ہی آفیس ہے اور ساتھ ہی وہ ایک نوبل پرائز وینر تھے جنہوں نے کیٹین اپ باکس بنایا تھا یعنی کہ وہ ایک الیسٹریشن تھا جسے ہم ایسا کہہ سکتے ہیں کہ ایک باکس میں کوئی شخص یا فیر کیٹ زندہ ہے یا مر گئی یہ ان کو وہ باکس ہونے کے بعد ہی پتا چلے گا جس بات کو سن کی ایرا تھوڑی اپسٹ ہو جاتی ہے اور اسے یہی بتاتی ہے کہ اس کی بیٹی مسنگ ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ راکٹر اسے یہ بھی بتاتے ہیں کہ فیدرسن پہلے نازیوں کے لئے کام کرتا تھا لیکن اچانک سے اس کا بیٹا بیمار ہو گیا اور اس گھر سے وہ اور اس کا بیٹا گائب ہو گیا اور بچی ان کی بیٹی ہی جس بارے میں انہوں نے کسی کو بھی کچھ بھی نہیں بتایا اور ساتھ ہی وہ اسے یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ ایک ویژن اپنے پاس رکھ کر اسے سولف کرنے کی کوشش کرے گے جس کے بعد یہاں سے کیارہ نکل گئے واپس گھر کی طرف جاتی ہے اور گھر جانے کے تھوڑے دیر بعد ہی انہیں واپس سے اسے ڈاکٹر کا کال آتا ہے جو اسے یہ بتاتے ہیں کہ وہ ایک ایک ویژن کوئی ایک ویژن نہیں بلکہ وہ نمبرز ہے اور ساتھ ہی وہ ایک ویژن آدھی ادھوری ہے جس بیچ وہ اسے ایک بیلجیم کی فیملی کے بارے میں بتاتے ہیں جو ایسے ہی گائب ہو گئی جس بارے میں جب وہ اپنے ہزبن کو بتاتی ہے تو وہ اس کی باتوں پر بھروسہ نہیں کرتے اور سیلار کے سیڈیو کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں اور اسے بیچ ہم یہ بھی نوٹس کرتے ہیں کہ گراما فون اپنے آپ چلنا سٹارٹ ہو گیا ہے اور ساتھ ہی سٹیون کو اس کی بہن نظر آتی ہے جو چلا کر اپنی موم ڈیٹ کو وہاں پر بلا لیتا ہے جہاں پر اندر جانے کے بعد اس کے ڈیٹ کو اس کی بیٹی ایلی کا فون ملتا ہے جس کے بعد وہ یہاں سے نکل کے سیدھار روز سے ملنے کے لئے جاتی ہے یعنی کہ روز فیدرسن سے اور اسے یہی بتاتی ہے کہ اس کی ڈاٹر مسنگ ہے جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ روز وہاں پر ایک ڈائری میں لیوائتن کا نام ملتی ہے اور اسے یہ بتاتی ہے کہ یہ ہیل کے ساتھ پرنسس میں سے ایک ہے لیکن یہ اس کا اوریجنل نیم نہیں ہے اور ساتھ ہی وہ اسے یہ بھی بتاتی ہے کہ اس ہیل کے پرنسس کو ہمارے ڈیٹ نے ہماری دنیا میں لائے تھے کیونکہ انہیں اپنے بیٹے کو ٹھیک کرنا تھا کیونکہ سائنس کے بدولت کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا جس وجہ سے انہوں نے کالے جادو کا سہرہ لیا جس وجہ سے انہوں نے ایک ایسے سائے کو اس دنیا میں بلایا جو اس دنیا سے پہلے ہی ایکزیس کرتا تھا اور ساتھ ہی وہ اسے یہ بھی بتاتی ہے کہ جو سیلر ہے وہ کھالی سیلر نہیں بل یہ پورا گھر ہے اور جب کہہ رہا گھر پر ریٹن آ رہی ہوتی ہے تو اسی بھی شم دیکھتے ہیں کہ اس کے ہزبن برائن ان ساری چیزوں کو سالف کر رہے ہوتے ہیں جسے سالف کرنے کے بعد انہیں اس میں ایک سٹار کا سیمبل ملتا ہے جسے سرچ کرنے کے بعد انہیں یہ پتا چلتا ہے کہ یہ ایک بیپو میٹ ہے یعنی کہ وہ ایک سولجر ہے جو نرک کی رکھوالی کرتا ہے اور ان ساری چیزوں کو دیکھنے کے بعد کہہ رہا ہمیں یہی بتاتی ہے کہ یہ ساری چیزیں اسی بیپو میٹ کے ادگرد بنائی گئی ہیں اور ساتھ ہی اس گراما فون کو چالو کرنے کے بعد وہ ایک باکس کھولتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جیسے ہی اس گراما فون کو چالو کرتی ہے تو اس کا بیٹا واپس سیلار میں چلا جاتا ہے جس کے پاس ہم ایک عجیب سا کریچر کھڑا ہوا دیکھتے ہیں اور اسی بیچ لائٹ چلی جاتی ہے تو سریون کے موم ریٹ سریون کو ڈھوننے کے لیے اسی سیلار میں آتے ہیں لیکن انہیں وہاں پر سریون نہیں ملتا اور وہ لوگ پورے گھر میں چھائن بین کرنے لگتے ہیں جس کے بعد انہیں اوپر والے کمرے سے کاؤنٹنگ کی آواز آتی ہے اور ساتھ ہی ایک بال گرنے کی جس کے پیچھے وہ لوگ جاتے ہیں تو وہاں پر انہیں سٹیون مل جاتا ہے جو انہیں یہی کہتا ہے کہ اسے پیاس لگی ہے جس کے بعد اس کے ڈیڈ پانی لینے کے لیے جاتے ہیں تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے موم کو سٹیون کے اوپر وہی نشان ملتا ہے اور وہ اپنی موم کو یہ بتاتا ہے کہ اسے یاد آگیا ہے کہ وہ ایک بیس پر رائٹ کر رہا تھا جس کے ساتھ سر اور دس سنگھ تھی جس کے بعد وہ ہس کر الٹی گنتی گننا شروع کرتا ہے جسے ڈر کر وہ اپنے ہزبن کے پاس جاتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ وہ بھی وہی چیز کر رہا ہے اور ساتھ ہی اسے یہ بھی کہتا ہے کہ وہ یہاں پر آ چکا ہے جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس سیلار میں سے ایک بیفو میٹ باہر آتا ہے جسے دیکھ کے آرہ چھپ جاتی ہے لیکن وہ اس پر اٹیک کرے وہ اس سے پہلے ہی اس سیلار کے اندر گھس جاتی ہے اور اسے وہاں پر ایک عجیب سا ڈور ملتا ہے جسے وہ کروس کرتی ہے تو ہم ایسا کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہیل میں پہنچ چکی ہے اور اسے وہاں پر کافی سارے لوگ دیکھتے ہیں جو گنتیا کر رہے ہوتے ہیں یعنی وہ لوگ اپنے نمبر آنے کا ویٹ کر رہے ہیں جسے دیکھ کے آرہ کافی ڈر جاتی ہے اور اپنی بیٹی کو ڈھوننے لگتی ہے جسے اس کی بیٹی مل جاتی ہے اور وہ اسے لے کر وہاں سے جب نکل رہی ہوتی ہے تو وہ بیفو میٹ اس کے پیچھے لگ جاتا ہے لیکن وہ گھر میں پہنچ کر سیل آر کا دور بند کر دیتی ہے اور اسے وہاں سے جانے کیلئے کہتی ہے جو وہاں سے چلا جاتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ سبھی لوگوں کو ہوش آ گیا ہے جس کے بعد کہہ رہا یہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ وہ لوگ یہاں سے یعنی کہ اس گھر سے باہر چلے جائے گے جس کے لئے وہ جیسے ہی مین ڈور اوپن کرتی ہے تو اسے وہاں پر ہیل کی کافی ساری سیڈیاں ملتی ہے جسے دیکھ ایلی اور اس کے ہزبن اور بچے واپس گنتی گناہ سٹارٹ کرتے ہیں جنہیں دیکھ کر کیارہ بھی وہ گنتی گناہ سٹارٹ کر دیتی ہے اور یہاں پر دیس ایل آر فلم کا یہ ری کیپ ختم ہوتا ہے جس بارے میں آپ سبھی کی کیارہ بنتی ہے اسے لے کر آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہو ساتھ ہی اگر میری وائز آپ لوگوں کے اس چینل پر پسند آرہی ہیں تو ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا باقی میں ملوں گے آپ کو پھر کسی موویز یا سیریز کی ری کیپ کے ساتھ تب تک کے لئے آپ موویز ٹاک مووی ایکسپینڈ چینل کے باقی ویڈیوز کو انجوائی کیجئے تیل دین بائی موسیقی